حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن کو بیجا کہ جاؤ فلان کام کر کے آؤ وہ جا رہے ہیں ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا اندر حسین و جمیر عورت گسل کر رہی تھی ان کی نگاہ اس عورت پر چلے گئی اپنی نگاہوں کو جکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اے باری تعالیٰ انجانے میں مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو گئی تم معاف فرمانے والا ہے معاف فرماتے اس ندامت پر شرمندگی پر آنسو بہاتے رہے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہی آتی ہے اگر میرے بارے میں اگاہ کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا اسی وجہ سے پریشان ہوئے روتے رہے چھپ گئے کہ کہیں اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نہ آ جائے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا عبد الرحمن نظر نہیں آ رہا اسے تلاش کرو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی جاتے ہیں بڑی تلاش بسیار کے بعد آخر کار حضرت عبد الرحمن کو تلاش کر لیا جاتا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک جگہ تشریف فرما ہے آپ نے پیچھے سے جا کے دبوچ لیا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہیں کی مڑ کر دیکھا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کیا مجھے اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں تجھے اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں مجھے اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں لے جانا جب وہ امامت کے مسئلے پہ جلوہ گر ہوں اتفاق سے جب واپس آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اب نماز میں تینوں کھڑے ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی حضرت عبد الرحمن کے دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں نماز ختم ہو گئی آپ لہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی مگوایا پانی کے چھینٹے مارے حضرت عبد الرحمن کو ہوش آتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ اللہ تعالی میری خطاہ کو ماف فرما دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تونے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی زمین سے لے کر آسمان دنیا تک گناہوں کے دفاتر ہوں اللہ تعالیٰ ماف فرما دیتا ہے یا رسول اللہ مجھے جلدی سے وہ آیت بتلا دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی یہ وہ آیت کریمہ ہے جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اس کے گناہوں کے دفاتر چاہے زمین سے لے کر آسمان دنیا تک ہوں اللہ تعالیٰ ماف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس کے بعد وہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن گھر چلے جاتے ہیں ان کی طبیعت بھیگ نہیں ہے آخر ان کی بیوی آتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عبد الرحمن دنیا سے جا رہا ہے شاید اس کا آخری وقت ہے آپ کو یاد کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اس کے سر کو لیا اپنی گود میں رکھا کتنا بختوں والا ہے دنیا سے تو جا رہا ہے قاسمِ انعاماتِ الہیہ کا دیدار کر رہا ہے یا رسول اللہ کہ اللہ تعالی مجھے ماں فرما دے گا فرمایا اللہ تعالی بڑا کریم ہے وہ بخشنے والا ہے درگزر فرمانے والا ہے اس کے بعد ان کی ایک آہ نکلتی ہے اور ان کی روح روح آفنین کے حوالے ہو جاتی ہے ان کو گسل دے دیا جاتا ہے کفن پہنا دیا جاتا ہے قبر کی دیواروں کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم نے ایک مندر دیکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے دیکھا جنازے میں آپ چل رہے تھے لیکن پنجوں کے بال چل رہے تھے ایڑیاں زمین پر نہیں لگا رہے تھے اس کی کیا وجہ تھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جو توبہ کی ہے اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی اللہ تعالی نے آسمان دنیا کے فریشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ عبد الرحمن کے جنازے میں شریک ہو جاؤ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پورا قدم رکھنا ممکن نہیں تھا فریشتے اس قدر اس مقدار میں تھے کہ زمین تنگ پڑ گئی تھی جن کی توبہ پر اللہ وحدہ اللہ شریک نے آسمان دنیا سے فریشتوں کو بھی بیجا